مرتیوں ہونے کے بعد سماپن جب کسی کے مرتی ہو جاتی ہے تو سماپن کرنے کا افسر ملتا ہے میں نے ایسے کچھ پریوار کے صدرسیوں کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جیسے پڑھنے کے لیے ایک قویتہ یا کچھ سادارن جیسے ایک مومبتی جلانا ایسے بہت سارے رواز ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور یہ سب بھی بہت نیجی ہوتا ہے جو آپ کے پریوار کو ٹھیک لگتا ہے اور جو مرنے والے وقتی کے لیے ٹھیک ہے یہ سمیں ہے ایک کٹنا کو اور جیون کے ایک بہت بڑے کشن کو پہچاننے کا اور یہ سماپن کرنے کا ایک افسر سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہوا ہے مرتیوں کے سمیں تک کی پرکریا لیکن کوئی بھی اصل میں اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ تب کیا ہوتا ہے جب اس وقتی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب وہ گھر پر ہیں اور اس کی مرتیوں کے بعد ان کی دیکھ بال کی واسطہ وقتہ کی بات نہیں ہوتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک ہے اور جو پریواروں کے لیے اپنے پری ایجن کی مرتیوں کے بعد ان کی سیوہ کرنے کا افسر ہے وہ ہے ان کے شریر کو دھونا میں نے یہ بہت سے پریوار کے سدیسیوں کے ساتھ کیا ہے اور مجھے ایک بہت ہی اچھا نبو ہوا ہے جہاں ایک بیٹی جس نے اپنی ماں کو ایک لمبی بیماری سے گزرتے دیکھا تھا اور اس نے گھر پر اپنی ماں کی سیوہ کی تھی اور اس نے ان کی گھر پر رہنے کی اچھا کا سمرتن کیا جب انت میں ان کی مرتی ہوئی تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی میں وہاں تھی اور ہم نے مل کر ان کے شریر کو دھویا اور یہ اس کے لیے یہ دیکھنے کا بہت اچھا افسر تھا کہ اس کی ماں اب درد میں نہیں تھی اس نے ان کے کانوں کے پیچھے کی جگہ کو دھویا جس ان کی ماں اسے کرتی تھی جو وہ چھوٹی تھی اور مزارک میں کہتی تھی پتہ ہیں میں وہاں سے ساری گاجریں نکالنا چاہتی ہوں یہ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا افسر تھا اور ایک طرح کا سماپن بھی تھا اکثر سواستے سیوہ بیوسائی گائب ہو جاتے ہیں جب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ مریض کو اب سیوہ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پروار کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے پری ایجن کے شریر کو دھوئیں انہیں وہ کپڑے پہنائیں جو وہ انہیں پہنانا چاہتے ہیں جب کسی کی گھر پر مٹی ہوتی ہے تو ہم کسی فیونرل ہوم کو فون کر کے انہیں آ کر سیدھا لے جانے کے لیے کہہ سکتے ہیں اس لئے ایمبولنس کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی لائٹ اور سائرن نہیں ہوتے ہیں سب کچھ بہت شانت ہوتا ہے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور سب کچھ اچھے سے ہو سکتا ہے